پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز ابتدائی ٹریڈنگ کے دوران شدید مندی کا رجحان دکھا جا رہا ہے بینچمارک کے ایسی ہنڈرڈ انڈیکس اٹھارہ سو چھپن پوائنٹس کی کمی سے بانسٹھ ہزار کی نفسیاتی حد سے نیچے آ گیا ماہرین نے اس کی وجہ سیاسی بے یقینی کو قرار دیا ہے پی ایس ایکس ویب سائٹ کے مطابق دوپہہ تقریباً ایک بچ کر چھتیس منٹ پر کی ایسی ہنڈرڈ انڈیکس اٹھارہ سو چھپن پوائنٹس یا دو اشارہ پچانویں فیصد کمی کے بعد اکسٹھ ہزار چیاسی پر آ گیا جو آخری کاروباری روز باسٹھ ہزار نو سو تر تالس پر بند ہوا تھا چیز سیکیورٹیز کے ڈیریکٹر ریسرچ یوسف ایم فاروق نے کہا کہ ہفتے کے آخر میں غیر حل شدہ سیاسی غیر یقینی کے سبب آج مارکٹ کا آغاز دباؤ کے ساتھ ہوا انہوں نے نوٹ کیا کہ سیاسی محاذ پر واضح ہونے تک مارکٹ میں اتار چڑھاؤ پر قرار رہے گا نیکسٹ کیپیٹر لیمٹیٹ کے ڈیریکٹر شہاب فاروق نے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی کو حکومت کی تشکیل کے حوالے سے مستقبل بے یقینی اور مضبوط اپوزیشن کے ساتھ کمزور اتحادی حکومت کی توقعات کو قرار دیا واضح ہے کہ انتخابات کے بعد اگلے روز انڈیٹس ایس سو پوائنٹس کی شدید مندی دیکھی گئی تاہم یہ بحالی کے بعد بارہ سو پوائنٹس کی تنزلی پر بند ہوا تھا ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے چیف اگزیکٹیف مہامہ سوہیل نے بتایا تھا کہ سروے کی بنیاد پر مارکیٹ کو توقع تھی کہ پاکستان مسلم لیگون کے قیادت میں حکومت بن جائے گی لیکن ابتدائی غیر حتمی نتائج سے ایسا ہونا مشکل نظر آتا ہے انتخابات سے ایک روز قبل انڈیٹس تین سو چورتالیس اشاریہ پچاسی پوائنٹس کی اضافے کے بعد چون سٹھ ہزار اکسو تر تالیس پر پہنچ گیا تھا جبکہ چھے فروری کو بنچ مارک کے ایسی ہنڈرڈ انڈیٹس میں تاسو چھینویں پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا تھا